انہیں شفاعت چاہیے حضور نے فرمایا ہاں نیکیاں نفل جنیاں تو بھی کر تو انشاءاللہ کام جڑا ہوگا تو محبت بھی پارج میں ارز کر رہا ہی کہ اللہ رسول بھی محبت اے دے پیدا کر لیے سارے تندھے نمازان روزے حاجدکات مقصد دینا رہی ہے بے انسان دے اندر ہوڑی ہڑی جذبہ جڑا ہے ترقی کر دے محبت تینی غالب بات ہے بیدی خاطرینوں نہ کوئی حکم جڑاو ناگوار گزرے سخت تو سخت حکم ملے شوق نہ اس کا منہ کرے بلکل خوشی نہ کے بعد کے کرے کہ اللہ رسول دا حکمہ قربان جائے ہوتے پچھے ہٹن دی لوڑ نہیں آپ نے اگر آکھا سب کو لٹا دے ہو تو لوگ لے کے آگئے وہ بھی توارے سامنے جنگے تبک دے موقع سے آپ نے اعلان فرمایا کہ تنگیدہ وقت جا سفر بہت دور دلاتا سہراج ہوں دی جانا سواریاں کوئی نہیں کوئی انتظام کرے تو حضرت عثمان رضی اللہ نے اسے بہت بڑی قربانی کی کننے اونٹ دلتے کھوڑے دلتے سامان دلتا دیر مرزی اللہ آپ نہ لے اسٹرانوں نے اپنی چھوڑی دلاؤنوں نے حلاؤن کہنا کہاں عثمان آج تو بات کوئی نکی بھی نہ کرے کہ نہیں ہزی بچے رہی ہے تھوڑا کام ہے کئی دے لشکردہ سامان تیار کرتا تو حضرت عمر رضی اللہ نے میں اسے ناکھیا بے آج رسول اللہ نے اعلان کیتا ہے آج جب بکر اوہر آجنا یہ نہ پیسہ میرے کو آج چار پیسے آگے آج رہ جوگا پیچھ تو لے کے آگئے حضرت عمر رضی اللہ نے جسے لیندہ آپ نے عمر سنا کارکی چھڑکی آیا کہاں گا یا رسول اللہ ادھا لیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا جس پہ بنائے عشق و محبت ہے اسٹران محبان دا راشقان دا سردار پھر آگیا جدا اپنے آپ میں رسول اللہ دی محبت پھنا کر چکا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا جس پہ بنائے عشق و محبت ہے اسٹران کہنے لگے رسول کہنے آپ نے فکر ایال بھی چاہیے ہاں فکر ایال بھی چاہیے مگر حضرت عمر رضی اللہ نے آکیا یا رسول اللہ گرد سنا فکر ایال بھی ضرور نہیں جو ہسی نہ سوئی سوئی سرائی لے کے آگیا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بارد حضرت عمر رضی اللہ نہیں بھئے شکست نہیں یہ بابا جرانے ہیں انہوں کو دے سکتا یہ نیکیج بہت اگری لگ تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی محبت حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم بڑے ولی شیخ مزید رحمت اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے انہوں نے پوچھا کہ ذکار دا دسو کنے مال تے رکنے دینی چاہیے انہوں نے آکیا یار فقیہ اصول پہ پوچھنا سال پر دیڑا مار روینو تو ٹائی فیسر دیا یہ صوفیاء دے طریقے دے پوچھنا سب کچھ دیکھے بھی پھر بھی احسان مننا میرا احسان کوئی نہیں میرے پانی تیری ہے انہوں نے آکیا فقیہ دا دسام ہی لیا یہ صوفیاء نے کتے ہو لیا انہوں نے آکیا ہو بگر صدیق تو لیا نڑے بیٹی دیتی دے نڑے مال سارا لیا کے دیتا پھر ہی مندر ہے کہ یارسول اللہ احسان دے تو اٹھا جلالتوسہ میری یہ خدمات قبول کر لیا تو اس سارے کرش میں محبت دے بچوں پر آؤ محبت نہیں نا دین نا دی کوئی شہن اسی جنہوں نے مرضی کھپی عواض نصیت نہ کریے ایک کڑوا کوٹ ہے اے پیغمبر جلالتر سے دین اتارنے گئے بڑا پاریک کام ہے کوئی سکھی دیگل ہے ساری دنیا نو ناراض کر کے رب نو راضی کرنے دی کوش کرنا اپنی خواہشات دینیاں پیران تھلے رنگرین اے محبت سے کم کرو اور اس محبت دے پارو ہی مدینہ شریفی بات آگئی دن چونکہ آ رہا ہے ربیل اول دیس پارو کچھ حرکت پیدا ہوگی تقریر تھے شاید میں مگر میں نے چین نہیں آیا میں سمجھ کے کہ ہون موقع ہے بساڑے دنیا یہ چنگاری دنیا ہے حرارت اور شولہ جڑا پڑکنا چاہیے تھا تو میں نوٹ بک دن در دنیا اپنی یاد داشتنی بڑے بڑے نیک لوگوں سے حوالے لکھے قاضی اجاز رحمت اللہ رضی اشتفات ہوں یادار خیر المرسلین ومندہی حدیل انام وخصہ بلا آیات اے سارے رسولان دے سردار دے شہر مدینہ شریف نے کہہ رہا ہے اور جد اندر اللہ نے پاک پیغمبر پیجیا جد ذریعے حدیل انام ساری دنیا دے لوگوں نے ہدایت نصیب ہوئی وخصہ بلا آیات اور ایسے ایسے موزے اللہ نے جتے جوے کسے نونی سے ملے اندی لے اجلے کرلاواتم وصباباتم وتشبکم متوقع دل جمرہاتے آنزہ آیا مدینہ تیری خاطر میرے دلوں کو چیر کے بیکھے پاہمبر مچتے ہیں اگ لگی ہوئی ہے اور ہر وے میں جلدہ محبت اندی لے اجلے کرلاواتم وصباباتم وتشبکم متوقع دل جمرہاتے جو میں اگلے بہت بڑے بڑے کوڑے پخدے نا انج میرا دل ہر وے ترتا وَعَلَيَّا حَتُنْ اِمَّلَاتُ مَحَادِرِي مِنْ سِلْكُمَ الْجُدْرَانِ وَالْعَرَسَاتِ کہ میں اللہ نہ عفادہ کرنا اللہ اگر منہوں محقہ ملے کہ میں اپنیاں کھانا وہ پاک شہر دیاں دیوارا اور اس سے میلان بھیگ سکا لَوَفْرَنَّا مُسُونَ شَعْبِي بَيْنَهَا مَنْ قَسْرَا تِرْتَقْبِي لَوَرْضَ شَفْحَادِ کہ میں اس میندی مٹی نو چوم سمجھے اپنیاں بڑا پی دیواری جڑی انو مٹی نا پر لواں اوٹھے چومی داواں دے داڑی مٹی پہندی دے لَوَفْرَنَّا مَسُونَا شَعْبِي بَيْنَهَا مَنْ قَسْرَا تِرْتَقْبِي لَوَرْ شَفْحَادِ مَدینہ شریف دنیا جڑھا جو لوگ جاندے صرف محبزیہ پڑکون جاندے مسجدان جڑا نماز آدھے مکہ بڑھیں گیا مگر رسول اللہ کے سامنے جا کے جو ایک ادنام مجھے کھرا ہوندہ ہے اور پیغمبر خدا دور نو یاد کرنا یہی ممبر سی جسے حضور بہن دی مسجد دی جسے حضور دے شاگرد بیٹھے ہیں یہ دروازہ جسے جبریل امین اُتر دی کسے پاس سے وہ خوخ آیا اب ابو بکر لیسے آب ایخدا مسجد بے شک وڈی ہوگی یار نے شان کیچا بیٹھے حضور دے شاگرد بکر لیسے آب مکان سی تو نا دی کھڑکی ہوندی او ساریاں چیزاں جنو فلم دی چراں کومدیاں او دی دنیا ہی اور ہو جاندی پھرے بندن دا دیویں بارس چاند دا بجی عشق دی آگنو بار لگی سامن آیا ای شاوک تگاہونے دا او اپنے آپ بھی پھر دیدے حالات ونو ایس پا چلاندے کر جاندے کیوں کسے ہور دنیا پہنچ جاندے چودہ سو سال دے فاصلے ختم ہو جاندے مفتی حمد شبیر حمد علیہ بڑے دیو بندی آدم تھی ہونوں دے بچے تقی عثمانی رفی عثمانی بڑے عالم ہیں خاندانی آلم عمرہ کر کے آئے مجیبر رحمان شامی گیا ملواز سے مجیبر رحمان ہے مفتی صاحب ہوتے دی کوئی نمی گیا دسو مفتی صاحب رو کے آئے مجیبر رحمانی یار نمیاں دتانگ آئے کوئی پرانی لبن جانے ہیں نمیاں تھوڑی ہیں ناں تو تباہ کرتی دنیا اس ترقی اور نئی چیزیں جہانت پر باگ اسی تو کوئی پرانی لبن جانے ہیں کوئی ایٹ پرانی لبن جائے کوئی حضور زمانی دا مخان لبن جائے کوئی حکومہ لبن جائے وہ پرانی آنے سے ایمان تالا نمیاں سے لے کے لئے لوگ کی نیاں لوگ کانوں یہ نمیاں کی چاہم چلا ہے مرد اور صاحب بلکل بدکار ہو گئے جانوران دی چرا کنیاں موڑے دنیا کوئی دنیا دھتا ہے انہیں شراب تے جوئے تے سوت تے بدماشی دھتی رسول اللہ کا دمانہ وین پرانا کہ وہ سوئے پرانی شاہر ہیں ہمارت کادا ہوندہ انگے کو شاہر ابو عباس دے وہ بھی اشار سونا دے سار دکاب و وصول حضر اکادنی وہیلا مادد فرماؤں دے سارے کافلے یار چالے گئے مدینہ شریف نو جانورے خوش قسمت مکہ نو ٹور گئے سارے دکاب و وصول حضر اکادنی مگر بدنصیبی نے میری ماری قسمت نے میں نو ایتھے بٹھائی رکھے وہ چڑے گئے سال میں نہ جا سکیا وَلَا مَجِدْ لِبُلُوُ الْقَسْدِ مِفْتَحَا کہ میں نو کوئی شاہ نہ ملی ایسا سازو سامان نہ اجازت نہ پڑھ لے پیسے کہ میں بھی اپنی مندل تک پہنچ سکدا کہ مدینہ شریف جا سکدا یا سائرین آئی وَلْمُخْتَارِ مِنِ زَمِن سَرْتُم جُسُومَ وَسَرْنَا نَحْنُوَرْوَا آندھا جانوارے ہو تسی جسمانہ گئے تسی روحانہ گئے اے نا سمجھے حصیت سے بیٹھے ہیں تسی اپنے جسم سمیتھ چلے گا میں بیٹھا ہے چا ضرور ہے مگر روح اتھے نہیں میری ہو نہ میں فیصلہ بات بینا نہ کریں میں دنوں کے مدینہ شریف پھر رہا مسجد نبی رسطون بینا حضور دا روضا ہے سرتم جسُومَ وَسَرْنَا نَحْنُوَرْوَا تسی جسمانہ گئے اسی اپنی روحانہ گئے ہیں ساڑھے جلے سے غیر آدھ رہے اسی دوتھے پہنچے ہیں اِنَّا قَمْنَا رَاجًا وَمَسْكَنَا تِن وَمَنَا قَامَا رَاجًا کَانَا کَمَرْرَا جیڑا بندہ بے بسی پاروں رہ جائے نیچوں نہیں کھوٹ رہا ترپدہ سی مگر نہیں موقع رب نے رکھا اسی نہیں سی بویا اِنَّا قَمْنَا رَاجًا نَمَسْكَنَا تِن اسی جیتھے بیٹھے رہ گئے ہیں اپنی بے بسی اور مسکینی پاروں رہ گئے ہیں وَمَنَا قَامَا رَاجًا کَانَا کَمَرْرَا اور جیڑا بے بسی نہ رہ جائے تو خدا دے دفتر چون نہیں سواب دا حق دار لکھا جائے 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 بلکہ جان وڑے دا ہو سکتا ہے بہت دی پا لے جو میں علامہ محمد عمین شامی بڑے وڑے حنفی عالم ہے اوروں دی کتاب دو بغیر آج کوئی عالم فتحہ نہیں جائے رد المحتار عدر المحتار دا حاشی علی شاہ دمیش کتب اب سلطنت عثمانیین دے آخری دور دے بڑے مفتی جو پشلی کتاب میں سارا خلاصہ کر گئے رد المحتار بڑائی وہ دے وچوا کہا لے قدی ہوگا محبت پاروں کرنوارے پچھے رہ جائے دجا کے نکڑے پر موضیت حاج دی بیس ایک شخص حاجنوں نے بڑی میندنا پیسے تیار کی تے ہزار دینار سونے دے پونٹ اور لے کے ٹریا اجھے ٹریا یہ تے کہ عورت کر لیا ملی انہیں حالیت کی چاکھیا کہ انا من آل بیتن نبی صلی میں غریب عورت جا تیرے سولہ دیا اولاد تو سیدہ دی ہیں پلے کوئی شخص انہیں ہزار دینار کر دیا تن دے آپ پرنو مر گیا پہ حادی جدو آئے انہیں آنکھیں انہیں مبارک دیتی تکبر اللہ آمین تکبر اللہ اللہ تیرا قبول مرمائے انہیں آکھیں یار میں حاجتے نہیں گیا انہیں آکھیں اپنی اکھانہ بکھیا بجی